دوستو آج جو ہے ہم لوگ مونیرو کوئن کی مائننگ کریں گے لیکن اس میں ہم ایک چیز چین کریں گے کہ ہم ایک چھوٹے مائننگ پول کو یوز کریں گے چھوٹے مائننگ پول کو یوز کرنے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پر پھر آپ کو ریوارڈ زیادہ ملتا ہے آپ کی ارننگ زیادہ ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک سیپ کو کھانے والے دس ہوں تو ان سب کو سیپ جو ہے تھوڑا تھوڑا ملے گا اور اگر ایک سیپ کو کھانے والے پانچ ہوں تو سب کو زیادہ اس کی جو کوئنٹیٹی ہے ملے گی تو برکل اسی طرح اس کے لیے جو ہم پول یوز کر رہے ہیں وہ ایکس ایم آر پول ڈاڈ ایو ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹے سائز کا پول ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پول ہیش ریٹ بھی وانگر ٹین میگا ہیش ہے اور یہاں پر جو مائننگ کی تعداد بھی کم ہیں اور جو ایبریج مائننگ کی ہیش ریٹ وہ بھی کم ہیں بیسک چیز یہاں پر یہ کہ اوورال اس کا ہیش ریٹ اور جو نمبر آف یہاں پر مائننگ ہیں وہ کم ہیں تو اس کا مطلعہ ہم یہاں پر مائننگ کریں گے تو جو بلوک ریوارڈ ملے گا وہ زیادہ ملے گا اچھا تو اس کے لیے ہم نے کیسے کرنا ہے مائن اس کے لیے ہمیں جو ہے ایکس ایم ریگ سوفٹیر ہے جس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے آلرڈی میں بہت ساری ویڈیوز میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں یہ ساری لیمز میں نے ڈسکرپشن میں دیو ہی ہے وہاں سے جا کر ہم نے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو جیسے آپ یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر zip فائل ہم نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اچھا یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے اپنے آج انٹی وائرس دیسیبر کر دینا کوئی کی انٹی وائرس آپ نے انسٹال کیا تو اسے آپ نے ڈسیبر کر دینا ہے ورنہ یہ اسے ڈاؤنلوڈ نہیں ہونے جائے گا تو آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو یہ جو فائل آپ کی 3.2 MB کی یہ فوراں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ہم نے اسے جو ہے ایکسٹرکٹ تو ڈیکسٹاپ کر دینا ہے جیسے یہاں پر میں نے اسے ڈیکسٹاپ پر ایکسٹرکٹ کر دیا ہے اچھا جیسے ہم نے اس کو ایکسٹرکٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو جس پول پر ہم نے مائننگ کرنی ہے تو یہاں پر انہوں نے ساری کانفیگریشن سیڈنگ دی ہوتی ہے ہم نے یہاں پر جانا ہے Getting Started میں Getting Started میں جائیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر کلک کرنا ہے Start Mining XM Rig جیسے ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک کوڈ بھی ہوا ہے ہم نے سمپل جو ہے اس کوڈ کو یہاں پر کاپی کرنا ہے تو ہم اوپر سے لے کر نیچے تک یہاں فل کمپلیٹ جو ایسے کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈیکسٹوپ پہ جانا ہے یہاں پر جو فائل ہم نے ایکسٹرک کی تھی ایکس ایمریک وہ ہمارے پاک یہاں پر پڑھی ہوئی ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کانفیگریشن فائل ہے تو میں تھوڑا سا بڑھا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر ایک کانفیگریشن فائل ہے اسے ہم نے ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ پر کلک کریں گے تو یہ جو کوڈ ہے یہ آپ نے سارا سلک کر کے اسے کر دینا ہے ڈیلیٹ اور وہ جو کوڈ میں نے پہلے کاپی کیا تھا اسے یہاں پر کر دینا ہے پیسٹ ٹھیک ہے جیسی میں نے یہاں پر پیسٹ کیا تو یہاں پر ساری کانفیگریشن ہوئی ہوئی ہے صرف ہم نے یہاں پر ایک چیز آپ چین کرنی ہے یہاں پر ہم نے اپنا ویلٹ اڈریس دینا ہے مونیرو کا ویلٹ اڈریس ٹھیک ہے تو یہ ویلٹ اڈریس جو ہے میں اپنا بائننس سے اٹھاؤں گا بائننس پر یہ دیکھیں میرا مونیرو کا ویلٹ اڈریس ہے مراد ڈیپوزٹ اڈریس ٹھیک ہے یہ میرا مونیرو کا ڈیپوزٹ اڈریس ہے یہاں پر میں اسے کاپی کروں گا کاپی کرنے کے بعد میں یہاں پر اسے پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسی میں نے یہاں پر اسے پیسٹ کیا اس کے بعد میں سے سیف کر دوں گا کنٹرول ایس دبا دے یہ فائل میری ہو گئی سیف اسے اسے میں کار دیتا ہوں اس کے بعد اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سیمپل جو ہے اس ایکس ایم ریب کو رن ایز ایڈمیسٹریٹر کرنا ہے کیونکہ جیسے آپ اسے رن ایز ایڈمیسٹریٹر کریں گے تو آپ کی جو مائننگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو مائننگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اب یہاں پر آپ آپ دیکھیں کہ جو بھی اس کی سپیسیفکیشن بغیر ہیں اچھا ایک چیز آپ نے یہاں پر اور کام کرنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونیڈ جو ہیں پانچ پرسنٹ کر رہا ہے مطلب ہم جیتنی جرمائننگ کر رہے ہیں ہماری ارننگ پانچ پرسنٹ دونیڈ ہو جائیں گی جس کا یعنی ایکس ایم ریگ والوں کو ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ ان کو سوافر ہے لیکن اس کو ہم نے چینج کرنا ہے پانچ پرسنٹ میں ایڈٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پر ایک جگہ پر لکھاؤ گا دونیڈ تو وہاں پر ہم نے اسے چینج کر دینا ہے پانچ کی بجائے ہم نے منیم ایک کر سکتے ہیں اسے کام ہم نہیں کر سکتے تو اسے پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں ڈونیڈ لیول کے اندر یہاں پر یہ پائیب لکھاؤ ہے تو اسے میں کاٹ کر ون کر دوں گا جیسی میں نے ون کیا اس کے بعد دوبارہ سے میں اسے سیف کر دیتا ہوں اب ہم دوبارہ اس کو جا رن کرتے ہیں فائل کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری فائل ہے اب یہاں پر ڈونیشن کتنی ہو رہی ہے اب اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو یہاں پر ڈونیٹ ہے وہ ون پرسنٹ ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اسے کم نہیں کر سکتے ورنہ ہم اسے زیرو بھی کر دیتے اچھا تو اب یہاں پر ہم تھوڑی دیر آپ نے اس کو چلنے دینا ہے یہ مائننگ آپ کی سٹارٹ ہو چکی ہے آپ کی جو بھی پھر ہمارے جو شیئر سبمٹ ہوں گے جو بھی ہماری ارننگ ہوگی وہ ہم یہاں پر اس پول پر جا کر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم ہوم ٹیب میں جائیں گے ہوم ٹیب پر کلک کرنے کے بعد وہ ہی آپ کا یہاں پر کوئی اکاؤنٹ وغیرہ بنانے کی آپ کو گروت نہیں پڑتی ٹھیک ہے مائننگ پول میں جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں ہم اکاؤنٹ وغیرہ نہیں بناتے سمپل جو ہے ہمارا جو یہ ڈیپوزٹ اڈرس ہوتا ہے وہ ہی ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے اسے میں یہاں پر کوپی کرتا ہوں اب یہاں پر میں اگر اپنا اکاؤنٹ دیکھنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہ دیکھیں اس جگہ پر آ کر میں اسے پیسٹ کر دوں گا جیسی میں نے پیسٹ کی ہے میں لک اپ پر کلک کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میرا پینڈنگ بیلنس مونیرو کا یہاں پر شو ہو رہا ہے پینڈنگ بیلنس میرا شو ہو رہا ہے اور لاسٹ بلوک ریوارڈ جو تھا وہ شو ہو رہا ہے اور ٹوٹل پیمنٹ جو مجھے ہو چکی ہے وہ جو ہے یہاں پر مجھے شو ہو گی اچھا یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑی دیر کے بعد اپ ڈیٹ ہوتے ہیں ابھی ون ہنڈرڈ ہشز پر سیکنڈ ہے میرے پاس آئی فائی فیسی ہے آئی فائی فیس جنلیشن ہے ایٹ جی بی ریم کے ساتھ اس کی جو ہیش ریٹ ہے وہ اس کا ہیش ریٹ ہے تقریباً سکس ہنڈرڈ ہشز کے راؤنباؤٹ پائی فیفٹی سکس ہنڈرڈ ہشز کے راؤنباؤٹ اگر میں اس کے اندر کوئی اور چیز چیز نہیں کر رہا میکسیمم یہ اس کا ہیش ریٹ ہے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے یہاں پر اس کی سٹیٹسٹکس تو اس کے بعد جو ہے میں دوبارہ سے اس کو ریفرش کرتا ہوں یا دوبارہ سے میں لک اپ پر کلک کرتا ہوں تو یہ جو سپیڈ ہے میری بڑھ جائے گی اور جتنے بھی میری مائننگ ہوگی وہ یہاں پر شو جائے اب یہاں پر دیکھ لیں کہ ورکر یہ میرے ورکر کا نام شو ہو رہا ہے یہاں پر ٹیسٹ ہیش ریٹ میرا وان ہندر ہیشز پار سیکنڈ اسپٹیڈ ہیشز کتنی اسپٹ ہو چکی ہیں اور یہاں پر دیکھیں کہ پینڈنگ بیلنس اچھا یہاں پر آپ مینیمم ویڈرال جو وہ کر سکتے ہیں آہ اس میں جو مینیمم ویڈرال ہے وہ ہے ٹین ڈالر یعنی یہ بنتے ہیں آپ کے زیرو پوائنٹ زیرو سیون مونیرو پقریباً آپ کے بنتے ہیں تو جیسے آپ کتنے مونیرو ہوں گے وہ آپ کے ویڈرال ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ڈیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے دن میں ایک مرتبہ یہ پیمنٹ کرتے ہیں تو جیسے آپ کی وہ آہ مینیمم ویڈرال آہ مینیمم جو تھریش ہولڈ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو آٹومیٹکلی جائیں یہاں پر بائننس پر یا جو بھی کسی اور اکسین کا بھی آپ نے اگر مونیرو کا اڈرس کیا ہوگا تو وہاں پر وہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ ٹرانسور ہو جائیں گے ہم تھوڑا سا اس کو ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہیش ریڈ یہاں پر بڑھتا ہے یہاں نہیں بڑھتا اچھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میری مائننگ ہو رہی ہے ایکس ایم رگ جو مائنر ہے وہ یہاں پر اس کو نیو جوب ریسیو ہو رہی ہے مونیرو پول ڈاٹ ایو سیٹی کے یہاں پر ہم نے ایک شیئر سبمٹ کر دیا تھا کیکہ جیسی اب ہمارا اگلا شیئر سبمٹ ہو گا اس کے بعد یہ ہماری ویلیوز بھی جو ہیں یہاں پر اپ ڈیٹ ہوں گا یہاں پر دیکھیں ہیں لاسٹ شیئر سبمٹ ٹری میرز تو یہ جو ہیں اس میں یہ سبمٹ ہوتے رہتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس میں ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے سٹیٹسکس کو جو ہیں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اچھا مونیرو کوئن کے علاوہ جو ہیں آپ ویرس کوئن کی بھی جو مائننگ ہے وہ ایک نارمل سی سی کیو سے کر سکتے ہیں اس پر میں آوریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں اس پر میری پلی لسٹ بھی بنی ہوئی ہے تو کیا مائننگ پروفٹیبل ہے یا نہیں ہے بہت ساری اس طرح کے سوال جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں یا پھر آپ نائس ہیش کو جو ہے آئی یوز کر سکتے ہیں اس کام کے لیے پہلی تو سیمپل یہ ہے کہ آپ کے پاس نارمل جو کنپیوٹر لیپ ٹاپ سی کیو وغیرہ آپ جیسے یہاں پر میں اس کی مائننگ کر رہا ہوں یہاں پر دیکھیں کہ شیئر جو ہیں وہ سپیٹ ہو رہے ہیں تو آپ اس سے بھی مائننگ کر سکتے ہیں ویرس کوئن کی بھی ہو جائے گی اور اس کی میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں ویرس کوئن کی بھی مائننگ ہو جائے گی اور مونیرو کوئن کی بھی نارمل لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے مائننگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ کے پاس ہے کہ آپ نائس ہیش کے پورو ہیش ریٹ بائے کریں اور پھر اس ہیش ریٹ کو کسی بھی پول پہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ سب سے احسان طریقہ ہے مائننگ کا ٹھیک ہے مائننگ اپنی مائننگ مشینز خریدنا وہ ایک بلکل بھی پریکٹیکل طریقہ نہیں اب دیکھیں یہاں پر ہمارے شیئر سمیٹ ہو گئے ہم اب تھوڑا سا اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اب ہم اس کی سٹیٹسٹس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے کتنا یہاں اس طریقے سے یہاں پر جو ہے بہت ہی سیمپل ہے جتنا چھوٹا پول آپ ڈیوز کریں گے اتنا زیادہ آپ کا جو ہیش ریٹ مائننگ کا وہ آپ کو جو ملے گا باقی میرے چینل سے آپ لوگوں کو ٹریڈنگ بوٹس کی بھی ویڈیوز مل جائیں گی اور جو ہے اس کے علاوہ آپ کو مائننگ کے ساتھ ساتھ آٹومیٹک اور مینویل ٹریڈنگ دونوں کی ویڈیوز اویلیبل ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ